اسلام علیکم ناظرین بولی ووڈ گو سپس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عزمہ بشیر کنگ خان نے عید پر اپنے فینس کو مبارک بات کس طرح دی؟ بولی ووڈ کے بادشاہ شارو خان ہر سال عید کے موقع پر اپنے مداہوں اور حیر خواہوں کو مبارک بات دیتے ہیں انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی سابقہ روایت کو برقرار رکھا اور عید الازا کے موقع پر اپنے مداہوں کو مبارک بات دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اصحار کیا جس سے ان کے مداہ خوشی اور مسارت سے بھر گئے جب بولی ووڈ کے میگا سٹار نے اپنے مومبئی میں واقعہ گھر کی بیل کونی سے باہر قدم رکھا اور اس مبارک موقع پر سب کو مبارک بات دی تو دیگر کئی بار کی طرح اس سال بھی شارو خان کا سب سے چھوٹا بیٹا اب رام حان بھی چاہنے والوں کو عید کی مبارک بات دینے کے لیے ان کے ساتھ بیل کونی میں موجود تھا شارو خان نے مداہوں کے لیے عید پر کس طرح کا لباس پہن رکھا تھا شارو خان نے اس سال عید کے موقع پر سفید شرٹ اور نیلی جینز پہن کر عید کی مبارک بات دی اور عید کی تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کی شارو خان نے اس عید پر جو لباس پہن رکھا تھا وہ انہوں نے اپنی کس مشہور فلم میں پہن رکھا تھا اس سے پہلے شارو خان اس طرح کا ڈریس اپنی سپر ہٹ فلم کچھ کچھ ہوتا ہے میں بھی پہن چکے ہیں خان نے عید پر پہنے والے جوڑے کے ساتھ کالی اینک بھی لگائی تھی شارو خان کا چھوٹا بیٹا ابراہم سرخ رنگ کی ٹی شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس تھا ان کے مداہوں نے بھی عید کے موقع پر اس باپ بیٹے کی تصویریں بنائی شارو خان نے جیسے ہی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تو شارو کے پوسٹ کے نیچے آگ اور ایموجیز کا سلاب آنے لگا ان کے مداہوں نے ان کے لیے بے بنا محبت کا رد عمل ظاہر کیا مداہوں نے اپنے تفسرے میں لکھا کہ وہ اپنے مداہوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا ایک اور نے لکھا کہ ہماری عید اب پوری ہو گئی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں یار اس طرح شارو خان سے ان کے مداہوں کی جانب سے نیک واہشات کا اصحار کیا گیا بکرا عید پر کنگ ہان کون سا کھانا شوک سے کھاتے ہیں شارو خان نے عید کا دن اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں گزارا اور گوشت کو گریل کر کے کھایا گریل ہوا گوشت شارو خان کا سب سے پسندیدہ کھانا ہے جسے وہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں شارو خان نے حال ہی میں بولی وڈ میں اپنے تیس سال مکمل کیے کنگ ہان نے اپنی کس فلم کا پوسٹر عید پر ریلیس کیا اس موقع پر انہوں نے اپنی نئی آنے والی فلم پتھان کا پوسٹر جاری کیا اس فلم کو یش راج فلم نے پروڈیوز کیا ہے اور اس کے ہدایت کاری صدھارت آنت نے کی ہے جس میں سرک مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں 25 جنوری 2023 کو ریلیس ہونے والی اس فلم میں دپیکا پڈوکون اور جان ابراہم بھی کام کر رہے ہیں شارو خان جو ان پر کام کر رہے ہیں یہ فلم دو جون 2023 کو سینما گھروں میں ریلیس کی جائے گی تو یہ نام کیوں پڑا کیسے پڑا اس کے لئے تھوڑا سا انتظار کیجئے ان فلموں کے علاوہ شارو خان راج کمار ہیرانی کی ڈنکی میں نظر آئیں گے تابسی پنو اس فلم میں شارو خان کے ساتھ جلوہ گھر ہوں گی جو 22 دسمبر 2023 کو ریلیس ہوگی دپیکا کاکڑ نے عید پر کس طرح کا سوٹ پہنا اب بات کرتے ہیں دپیکا کاکڑ اور شویب ابراہیم کی جنہوں نے ڈراما انڈسٹری میں اپنے کام کی وجہ سے بے پناہ نام کمایا ہے دپیکا کاکڑ اور شویب ابراہیم نے عید اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہی خوشی اور پیار سے منائی دپیکا کی بھابی سبا ابراہیم نے انہیں عید کے تہوار کے لیے ایک خوبصورت سوٹ توفے میں دیا تھا اور وہ اسے عید پر خوش آمدید کہتے ہوئے نظر آئیں جوڑے نے عید کے موقع پر اپنی فیملی کے ساتھ خوبصورت جشن منایا اور وہ دونوں عید پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے سسرال کی دعوت پر دپیکا کاکڑ نے عید کی تقریبات کے بعد اپنی اور شویب کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے جس میں دپیکا کاکڑ کے ہاتھ اور ٹانگیں خوبصورت مہندی کے ڈیزائنوں سے بھری ہوئی تھے سوشل میڈیا پر جاری تصویر وہ اپنی مہندی کو دکھاتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے دپیکا کاکڑ نے اپنے ہاتھ پر کس کا نام لکھوایا اس نے اپنے شوہر شویب ابراہیم کا نام اپنے ہاتھ پر مہندی سے لکھوایا تھا جو بہت پیارا لگ رہا تھا دپیکا نے عید کے دن نیلے رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس میں لیس کے ساتھ ڈیزائن بنایا گیا تھا سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے والی تصویر کا دپیکا نے یہ کیپشن دیا عید مبارک آپ سب کو اس عید کے لیے میرا سوٹ میری پیاری سبا کی طرف سے تمام محبتوں کے ساتھ ایک توفہ ہے شکریہ سبا میں نے اسے پسند کیا ہے دپیکا نے اپنے شوہر شویب ابراہیم کے ساتھ ایک تصویر بھی پوسٹ کی جس میں چمکدار ہاف جیکٹ کے ساتھ کڑائی کے کام والا کرتا پجاما پہن رکھا تھا اس پوسٹ کا عنوان تھا عید مبارک عید کی تقریب میں دپیکا کی نن سبا نے بھی حبصورت پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اس سے قبل دپیکا اور سبا دونوں نے اپنی عید کی تیاری کی تصاویر بھی مداہوں سے شیئر کی تھی اور اپنے ہاتھوں پر مہنی کا حبصورت ڈیزائن بھی دکھایا تھا دپیکا کی والدہ پونے میں رکھتی ہیں یہ ان کی امی ساس ہیں جو بغیر کسی ناکامی کے ہر روز دپیکا کو شوٹنگ سیٹ پر بھی لنچ باکس اور چائے بھیجتی ہیں عید کے دہوار پر بھی دپیکا کی امی ساس نے حصوصی طور پر ان کے لیے کھانے کا احتمام کیا اور کہا کہ دپیکا گھر کا کھانا پسند کرتی ہے اس لیے آج بھی میں نے گھر میں کھانا بنایا ہے دپیکا اور شویب نے 22 وروری 2018 کو فلمی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں اپنا جوڑا بنا کر نکاح کی تقریب رکھی تھی جس میں بہت سارے شوپی سٹارز نے شرکت کی تھی عید الوزا کے ہاس موقع پر جسے بکرا عید بھی کہا جاتا ہے مشہور شخصیات اپنے انسٹرگرام ہینڈل پر اپنے مداحوں کو مبارک بات دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ شیئر کرتے ہیں عید الوزا مسلمانوں کی طرف سے منائے جانے والے مبارک تہواروں میں سے ایک ہے اس تہوار کو منانے کے لیے مسلمان ایک جیسا جذبہ رکھتے ہیں سلو بھائی نے اپنی عید کیسے منائی؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بولی ووڈ ادھاکار سلمان ہان عید کیسے مناتے ہیں عید کے موقع پر سلمان ہان باندرہ میں واقعہ اپنی رہائشگاہ گلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر جمع ہونے والے اپنے مداہوں کو اپارٹمنٹ کی بلکونی سے ہاتھ کھلا کر مبارک بات دیتے ہیں اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے سلمان ہان کی رہائشگاہ پر عید کے پہلے دن سلمان کے چاہنے والے کٹھے ہوتے ہیں اور سلمان ہان سے عید کی مبارک بات وصول کرتے ہیں سلو بھائی اس سال اپنے فینس کو بلکونی میں عید مبارک کہنے کیوں نہیں آئے؟ اس سال سیکیورٹی وجہات کی بنا پر سلمان ہان عید پر اپنے مداہوں کو ہاتھ کھلا کر مبارک بات نہیں دے سکے گلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والے سلمان ہان کے فینس اپنے ہیرو کی جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے رہے مگر سلمان ہان اپنے مداہوں کو اپارٹمنٹ کی بلکونی میں عید کی مبارک بات دینے نہیں آئے سلمان ہان نے اپنے مداہوں کو کیسے عید کی مبارک بات دی؟ بلکہ اس سال سلمان نے بیلکونی کے بجائے انسٹیگرام اور ٹویٹر کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ہیپی ایر مبارک لکھ کر پوس شیئر کر دی کس نے سلمان ہان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی؟ ای ٹائمز کے بطابق سلمان ہان کو لورنس بشنوئی دہشت کر کے گینگ کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے اس دھمکی کے بعد وہ عوام کے سامنے آنے سے گریز کرتے ہیں ذرائی نے انکشاف کیا کہ سلمان کے ایک گلیکسی اپارٹمنٹ میں سپیشل فورس کے دس اہلکار تائنات کیے گئے ہیں اور سیکیورٹی مقاصد کے لیے ان کے امارت اور قریبی علاقے میں پندرہ سی چی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں سلمان ہان کی کون کون سی فلمیں ریلیس ہونے والی ہیں سپرسٹار سلمان ہان جو اس وقت اپنی نئی آنے والی فلم کبھی عید کبھی دیوالی کی شوٹنگ میں مصروف ہیں جس میں پوجہ ہگڑے آیوز شرمہ اور زہیر اقبال شریک اداکار ہیں اور یہ فلم 30 دسمبر 2022 کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی ان کے ساتھ ٹائگر 3 بھی ہے جس میں کٹرینہ کیف اور امران ہان شریک ہیں فلم کی شوٹنگ کے دوران سلمان کے ساتھ سپیشل فورس کے افسران بھی سیٹ پر موجود ہوتے ہیں جبکہ سلمان ہان نے اپنی حفاظت کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی دستے کی بھی حدمات حاصل کر رکھی ہیں کیونکہ اس سے قبل دیشتگرد گینگ نے اپنے ایک رکن کو مبینہ طور پر سلمان کی رہائشگاہ پر معمور کیا تھا جس سے سلمان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اس سے قبل ملک میں کوویڈ نائنٹین وبائی صورتحال کی وجہ سے سلمان نے پچھلے دو سالوں یعنی دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس میں اپنے مداہوں کو ہاتھ کھلا کر عید کی مبارک بات نہیں دی تھی جب سال دو ہزار اکیس میں سلمان ہان نے اپنے مداہوں کو گلیکسی اپارٹمنٹس کی بیلکونی سے ہاتھ کھلا کر عید کی مبارک بات دی تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں سلمان کے چاہنے والے موجود تھے سلمان ہان اپنے مداہوں کو عید کی مبارک بات دیتے اور گلیکسی اپارٹمنٹس کی بیلکونی سے ہاتھ لہراتے ہوئے اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرتے گزشتہ سال عید کی موقع پر سلمان ہان نے اپنے انسٹرگرام ہینڈل پر اپنے پیروکاروں کو مبارک بات دیتے ہوئے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں سلمان ہان نیلے رنگ کے کرتے میں اپنے مداہوں کو ہاتھ لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں جسے ان کے مداہوں نے خوبصراہا سیف علی حان نے اپنی عید کہاں منائی بولی وڈ کے مشہور ادھاکار سیف علی حان نے عید الازہ اپنے بچوں ابراہیم علی حان اور سارا علی حان کے ساتھ گھر میں منائی ادھاکارہ سارا علی حان نے اپنے انسٹرگرام ہینڈل پر کشمی کے حالیہ سفر کی اپنی ایک خوبصورت تھرو بیک تصویر شیئر کی اور اس کا عنوان عید الازہ مبارک لکھا تھا تصویر میں وہ کیمرے کے لیے پوسٹ دے رہی ہیں اور اس نے اپنے سر کو نیلے رنگ کی شال سے ڈھام پرکھا تھا سوچ کی خواہش کا اصخار کیا سارا علی حان نے لکھا عید مبارک اللہ سب کو امن خوشخالی اور خوشیاں دا فرمائے انشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ بہتر وقت کی امید ہے سارا کی عید کی پوسٹ پر ان کے مداہوں اور مشہور شخصیات کی جانت سے بے شمار تبصرے آئے فیشن ڈیزائنر منیش ملوترا نے اس پوسٹ پر تبصرہ کیا اور کئی ریڈ ہارٹ ایموجیز چھوڑے سارا سوشل میڈیا پر کافی مترک رہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اداکارہ کی مداہوں کی بہت بڑی تعداد ہے وہ اکثر اپنے مداہوں کے ساتھ مختلف قسم کی سوشل میڈیا پوسٹ کرتی رہتی ہیں سیف علی حان نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنے ابائی گھر میں دعوت پر مدو کیا جہاں کپور فیملی کے افراد نے بھی شرکت کی سیف علی حان نے عید کی دعوت میں آئے مہمانوں کو بریانی اور شیر خورما سے تواز ہو کی اور کرینہ کپور کی جانب سے تمام مہمانوں کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ کرینہ کپور اپنی فلمی مصروفیت کی وجہ سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے مگر وہ آپ سب کے لیے نیک ہواہشات کا جذبہ رکھتی ہیں یہ تھا ہمارا آج کا اپیسوڈ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ہمیں فیڈبیک کرنے کے لیے کومنٹ کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ